سبھی کا منگل ہو نمسکار اپنے ساستروں میں سبھی پرکار کے آپ ساستر جتنے بھی دھرم ساستر ہیں آپ اس میں پڑھ لیجیے چاہے وید ہو اپنیشد ہو درسن ہو پران ہو یا اور بھی کوئی ہو ٹھیک ہے نا آپ سب میں مہاپورسوں کے آپ کیا کہتے ہیں ان کے پروچن سن لیجیے جو صد مہاپورس ہوئے تھے ٹھیک ہے نا ابھی بھی جو ہیں تو آپ ایک ہی چیز پائیں گے سبھی گیانیوں کا ویویچن وغیر باتہ کنم علاقے نسکرس ایک ہی پائیں گے دو سب بس اور کچھ بھی نہیں اے جپا جپ بیسے تو دو اکشر ہیں جپ کرنا ٹھیک ہے نا لیکن ہم یہ بولیں تو اس جپ میں بھی اے جپا جوڑ دیا تو تین دو پانچ اکشر ہوگے اور دو سب دوگے اے جپا جپ بس اے جپا جپ کرنے سے آپ کی کتنی منوکامنیں پورن ہوتی ہیں یا کہہ کہتے ہیں اس میں ایک صحیق بنتی ہیں پورن ہونے میں آپ کے من مستش کو بڑا اچھے ڈنگ سے کہہ کہتے ہیں سانتی پردان ہوتی ہے دل پر فلت ہوتا ہے آپ کے لئے کیا کہتے ہیں آپ کے پورے گھر کا اورہ پوزیٹیو بنتا ہے آپ کے آجوب آجوب کے آپ کے خود کے اورے کہہ کہتے ہیں جو الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون نیو نیوٹرنا دی جو بھی انو پروانو وہ سب کے سب پوزیٹیو جاتے ہیں آپ کچھ بھی بناتے ہیں کرتے ہیں کچھ بھی کام کرتے ہیں کسی بھی طریقہ آپ چاہے اسطری ہو پروس ہو بچے ہو بھوڑے ہو کوئی بھی ہو آپ کھانا پکا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں آپ سڑک پہ چل رہے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں آفیس میں بیپار میں کسی بھی چھتر میں آپ ہو کہ پڑھائی کریں کچھ بھی ہو آپ کو آپ کا نام جب آپ کے اندر ایک گزب کی سکتی دیتا ہے گزب کے آپ کے لئے راستے کھولتا ہے آپ کے بہو آیامی آپ کے لئے مطلب بیبین طرح کے آپ کی کہتے ہیں چھتر آپ کے لئے دروازے کھول دیتا آپ کو معلوم بھی نہیں پڑتا آپ کے لئے جو چیز سوٹیبل اور فروٹ پول ہے وہی وہ جب کیا کہتے ہیں آپ کا اسی کے لئے مارک درسل اس طرح سے کر دیتا ہے آپ کو معلوم بھی نہیں پڑتا کب دشا اور دشا آپ کی چینج ہوگی سکاراتمک روپ میں بات کر رہا ہوں سارے آپ چاہتے ہیں کہ میرے پریوار کے اندر یا میرا یہ بچہ یا میرا پریوار کے اس حدث سے کوئی بھی ہو پوزیٹیو رہے یا کہتے ہیں اس کی یہ ترقی ہو یا اس کی یہ اچھا پورتی تو اگر آپ کا خوب اچھا کروائے جب آجب ہے وہ آپ کا لگاتر چل رہا ہے تو اس کا پربھاو بھی اس بچے پر یا اس کی پریوار پر پڑتا ہے اس میں بھی کیا کہتے ہیں آپ کو بھی سیسکس کرنے کی جورتی میں میں آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی دو تین چیز بتاتا ہوں پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا جیسے مان لیجیے آپ کا بچہ یا آپ کے پریوار میں کوئی صدر سمال بہت گسے والا یا جدی یا جدہ بہتا کہنا نہیں مانتا ہے کچھ بھی سمجھ دیجیے موڑی ہے جو بھی کچھ ہو یا کسی کا کوئی کاریسید نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا اسی پرکار سے بچے کا بھی من پڑھائی میں نہیں لگ رہا یا جو بھی کچھ ہو دیکھئے ساری رکھ سمجھ سے آؤ وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے ساری رکھ کے مانسک سمجھ سے اس کے لئے تو آپ کو میڈکلی علاج کروانا ہی پڑے گا بہنے یہ سب چیزیں بھی دھری رہ جائیں گی یہ بھی میری بات پر نوٹ کر لیجیے ٹھیک ہے نا کیونکہ نہیں مان لیجیے اب آنکھوں کا نمبر بڑھا ہوا ہے یا کوئی مائگرین کی پرولم یا سر کی کوئی پرولم یا پیٹ کی پرولم کوئی پرولم ہے بار بار اس کو کہتا ہے دکھتے ہوتی تو کیسے چیزیں پربھاؤ دالیں گے اس کو پہلے وہ چیز تکلیف دے گی نا اسی لیے آپ کو پہلے تو اس بچے کا تن من اگر ٹھیک ہے یا اس پریبار میں سدسے گا اور پھر اس کے کارے صدیق کے لیے پڑھائی میں من نہیں لگتا یا اس کو اور اچھے کے لیے تاکہ لگے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کریں جو آپ میں اس کو دو پارٹوں بات رہا ہوں پہلے تو سیدھا ہی آپ کو یہ بتا رہا کیسے اس کو پریوگ ملانا اس کے بعد لاشٹ میں یہ بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ہمیں اے جب پہ جب کرنا چاہی اور اس کو بڑھانا چاہی ٹھیک نا پہلے سب سے لاشٹ والا پائنٹ پہلے لینا کیسے پریوگ ملانا سب سے پہلی چیز ہے آپ کیا کہتے ہیں جل کا پاتر لیجئے لوٹے میں لے لیجئے ٹھیک نا کوئی ایسی لی بات نہیں آپ نے لوٹے میں جل لے لیا ٹھیک ہے یا کٹوری میں جل لے لیا اس میں آپ نے اپنا اے جب پہ جب کو کچھ دیر پڑا ٹھیک ہے بول بول کے پڑا یوں نہیں من من بود بود آتے ہوئے نہیں تھوڑا سا مان لیجئے آپ آپ گائیتری منتر کیا کہتے ہیں پڑھ رہے ہیں ایسے کرتے ہیں رام 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 کشنا 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 جو آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک نا گووویندہ گووویندہ یا کوئی وشیس منتر جو آپ کو آتا ہو کیونکہ جب تو ایک ہی رکھنا پڑے گا پاتھ پوزا اپاسنا کتنی کریے لیکن جب ایک ہی رہے گا تو وہ آپ نے پڑتے ہوئے پورے گھر میں چھینٹے دے دیے ٹھیک ہے اسی پرکار سے پھر یا تو جو آپ کا پینے کا جو بھی کیمپر بولتے ہیں یا گھڑا ہے اس کے اندر آپ نے دال دیا تو سب میں سمبلیت ہو جاتا ہے وہ جن سب ہی پیتے رہیں گے یا سب کو بھگوان کے چڑنا مت کی طرح سب کے ہاتھ میں دے دیا بھی پی لوگا بھاؤ یہاں پر یہ آتے وہ آپ کو دیکھنا پورے گھر میں چھڑکا ہو گیا ساتھ میں یہ ہو گیا ٹھیک ہے بھاؤ آپ کے یہی رہیں گے کسی ایک ویکتی کو بھی ویشیش تر مالی جی ایک کی طبیت بہت خراب ہے اب اس کے لئے بھی آپ کو ایسا ہی کر سکتے ہیں یہ گھر والا کام تو پورے گھر میں کریں آپ سب ہی کو چھڑنا مد دیں نہیں تو کیمپر یا گھڑے میں ملا دیں اسی پرکار سے جو آپ نے پھر دھیان دینا پوزیٹیو چیزیں ہی ہو سکتے ہیں نیگیٹیو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا یہ بھی دھیان رکھنا کبھی آپ سوچو کسی کا منتقصہ نا وہ نہیں ہو گئی نہیں آپ چاہے کتنا ہی بول لو اُلٹا آپ پہ کچھ نہ کچھ سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے پوزیٹیو ہی سوچو پوزیٹیو ہی کرنا ہے سکارات مقروب سے تو آپ نے کہتا ہے اس بیمار بیکتی کے بھی کیا کریں اس کے لئے پھر الگ سے جو روٹین میں کرنا وہ الگ سے اس کے لئے الگ سے اسی کا پڑھنے والا بچے کے لئے آپ کو اسپیسی پہ کسی یا کسی بھی بیکتی پہ اپنے پتی پہ پتنی پہ ماں باپ پہ کوئی پریبار کے سدستے کے لئے اسپیسل اسپیسیفک بیکتی کا طور پہ نہیں جی اس کے لئے کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ ایسا ہی ہے ایک کٹوری میں جل لیجئے اپنی پاٹ پوزا اپاسنا کے سمس اس کو وہیں رکھئے جودبتی کرتے ہوئے پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے اس کو بیٹھ سب پوزا پاٹ کرنے کے بعد آپ اس کو لے کر پھر آپ کا جو منتر جو ریگولر چلتا رہتا ہے اس کو پڑی کم سے کم بھی اگیارہ بار کم سے کم اگیارہ مانا جاتا تو کم سے کم اگیارہ بار اوپر میں آپ کی مرضی اور پڑھنے کے بعد پھر اس کو کیا کہتے ہیں اس مریض کو یا اس بچے کو یا اس بیکتی کو بڑے بزرگ جو بھی استریپورس کو اس کو بولو پی لیا اب کوئی بار بہت بیماری کندر زیادہ نہیں پی پاتے ایک چمچ پیو تو ایک چمچ پیلا باقی پھر آپ پی لیجی کیا دیکھت ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس سمیں آپ نے منتر پڑھتے سمیں بس یہی بولا بھگوان کو کہ یہ بھگوان اس کی طبیت یا ان کی طبیت بہت خراب ہے اور آپ کی کرپا سے یہ آپ ان پر کرپا بنائے رکھیں بھاسا یا اتنا بھی نہیں بولنا آپ کو اتنا یہ بھگوان میرے ممی پر آپ کرپا بنائے رکھیں میرے بیٹے پہ بیٹی پہ بہن پہ بھائی پہ جو بھی پتی پہ پتنی پہ آپ پرن کرپا کریں ان کو نیروگی نیروگی کہتے ہیں سوست بس آپ کے پر چھوڑتا ہوں ان کا سوست اور اپنے منتر پڑھتے اور وہ جل اس کو پلا دیا تھوڑا ہلکا سا چھیٹا بھی مار دیا بات برابر تو یہی چیز پڑھنے آلے بچے کا یہی چیز کسی وقتی کام کا مطلب آپ اسپیسیفک کسی پہ کرنا چاہتے تو آپ اپنے بھاؤنوں کو سمپریشت سو دین دی مطلب ٹرانس میٹ اس دنگ سے کرتے ہیں ٹھیک نا پڑھتے دن کریے آپ آپ اپنا اسی منتر کو جبتے ہوئے آپ بھوزن بنا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ پہ رہے ہیں سہلا رہے ہیں وہ منتر کا پرباہ اس کے اندر جا رہا ہے ٹرانس میٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں اب آج ہے اب مطلب کسی بھی چیز کے لیے آپ کیسے کر سکتے ہیں میں نے اسی طرح نظر سے بچنے کے لیے بھی کہتے ہیں بہت اچھی چیزے بتائیے اگر آپ پریلیسٹ میں دیکھیں گے تو رکشہ ستر اور نظر بچنے کے لیے کافی چیزیں وہ بھی رکشہ ستر پہنائیے اسی پرکار سے آپ کو ایک اور بھی چیز بھی اب ہمیں اے جبا جب کرنا کیسے بیسے تو اس پہ بہت ویڈیو ہے لیکن پھر بھی اتنا کہنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کا پسندیدہ بھگوان جی ہو یا ایشت دیوی دیوتا بولتے ہیں ایک کوئی لینا پڑے گا آپ کو ایک ہی دیوی یا دیوتا کا آپ کو جاپ لگاتار کرنا ہے وہ جب ہی رکے گا جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بول رہے ہیں تب ہی رکے گا ورنہ رکے گا نہیں وہ رکنا چاہیے بھی نہیں ہمارا پریاس ایسا رہنے چاہیے اگر ہم نے پانچ چھے مہنے تک ایسا پریاس کر لیا تو ہمارے من میڈیکل سائنس کے حساب سے جس چیز کو بار بار یاد کرتے ہیں وہ ہمارے من مستکس میں بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ہمارے من مستکس میں بیٹھ جاتا کیسے معلوم پڑے گا رات کو نیند کھلے گی چلتا ملے گا ٹوالٹوں بیٹھیں گا تو رکے گا اس سے سرل طریقہ کچھ ہو نہیں سکتا ماسک دھر میں بھی استریہاں کر سکتی ہیں آرام سے ان کو تو ماسک جب کرنا ہے کوئی پوزہ پاڑ تو نہیں کر سکتی لیکن ماسک جب تو کر سکتی بودھ بودھاتی مربرنگ کرتی سب سے سرل طریقہ ہے سب سے بڑیا طریقہ ہے اپنی بھاؤنا کو سمپریشت کا آپ کا کوئی کام بٹ گیا کوئی چیز سکتی جو آپ کے حق میں اچھے سا اچھا گا وہ سارے ہوں گے آپ کے بھاؤنا کو پر ندربر کرتا ہے آپ کی نشتہ سردھا پر ندربر کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور ساتھ ساتھ میں جب کے ساتھ ساتھ بس ایک چیز دھیان رکھئے یہ بھگوان میں نے سب آپ کے چھوڑ دیا ہنٹ دے دیجئے بس اور اس جیدہ کچھ بھی نہیں منگل کاملے نمشکا